وہ بھی گوشت بنانے لگے ہیں یہ ہمارے پاس بیف ہے ون کیجی ہم نے لے لیا ہے اور ون کیجی ہم نے گو بھی لے لیا ہے تو ابھی واش کر کے میں نے اچھی طرح سے اس کو رکھا ہے واش کرنے کے بعد ہم ایسے کریں گے ہم پیاز کٹ لیں گے پیاز کو میں نے اور اس میں اپنا بیف ڈال دی ہے اور پیاز ڈال دی ہے اور اب میں نے بوائل کرنے کے لیے اس کو سٹاک پہ چھولے پہ چڑھا دی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اس میں بالانا شروع ہے تو میں نے تھوڑا سا گی اٹ کیا ہے اور اس میں مرچے ڈال دی ہیں ڈیڑ چمچ ڈیڑ سے دو چمچ آپ ڈال سکتے ہیں ہسپیز آئی کا اور ڈیڑ ٹماٹر میں نے اس میں اٹ کیا ہے اور گی میں ڈال رہی ہوں اس میں ڈیڑ کپ ڈیڑ کے اس کو ہلانا ہے آپ نے ہلکی آنچ پہ اور تھوڑی دیر اسی طرح سے پکنے دینا جیسے ہی چمچ ہلائے میں نے اس کا وارٹر ڈرائے ہو گیا اور جب وارٹر ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہلکی آنچ پہ بھونتے رہیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ نا اور اس کے بعد اپنی گوبی لے کے جو واش کر کے اس کو اور کٹ ڈاؤن کر کے میں نے رکھی بھی ہے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر لی اور ایک یہ گرین چلی ہے میں پاس وہ میں نے ایڈ کر دی اور میں اب اس کو ہلا ہوتی جاؤں گی اور یہ سب ہلا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو میرا سالن ہے اور یہ نیچے اس کے پہندے کے ساتھ نہ لگ جائے آہستہ آہستہ سے جیسے آپ دیکھیں گے اس کا کلر سچینج ہونا شروع ہو جائیں گے اور بھوننے کے بعد اس کا کچھ اس طرح سے کلر آ جائے گا اب یہ جیسے ہی کلر آتا ہے آپ کو گھی اوپر نکل آئے گا تو تھوڑا سا میں نے دھنیا ایڈ کر لیا اور یہ گرم مسالہ ایڈ کر لیا جو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے اب اس کو ہلا تی جاؤں گی تاکہ اچھی طرح سے مزید بھون جائے جیسے بھون کے میرا گھی اوپر آ جائے گا اس میں تو پھر پتہ چلے گا کہ گوپی جو ہے وہ بھی گل گئی ہے اور جو گوشت میرا ہے وہ کمپلیٹری طور پر بھون گیا پکنے کے بعد میں نے اس طرح سے ڈش میں نکال لیا اور نکال کے ہم اس کو سرف کر دیں گے گرم روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ دیکھیں کتنی اچھا اور ڈلیشیس نظر آ رہا ہے تو